نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیو جوٹوپ چینل میں آپ کا سواغت ہے پیاج کے تاجہ باؤ تیجی مندی ریپورٹ سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کسان بھائیو الور کے پیاج کمنڈی میں آنے سے پیاج کے باؤ میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے کسان بھائیو کے مند میں سوال ہے کہ کیا آگے پیاج کے باؤ بڑھیں گے کسان بھائیو اس سال پیاج کے اتپادن کی بات کریں تو پسل کی شروعات کافے اچھے سنکیتوں کے ساتھ ہوئی کیونکہ کسانوں نے بھائیو میں صدار کیا تھا علانکہ موسم میں اچانک کروٹ سے اتپادن کو پرباویت کیا ویشیش روپ سے مہاراشتھ اور گجرات جیسے پرمکھ ہے اتپادک راجیو میں اکٹوبر مہینے میں بے موسم بھائیو سے پسل کو کافی نقصان پہنچا مہاراشتھ کے ناسک شہتر میں جو دیش کی سب سے بڑی پیاج اتپادک شہتروں میں سے ایک ہے بارش سے پیاج کی گنووطہ کو پرباویت کیا اور پیاج کے اتپادن میں بے ادی زیادہ گراؤٹ دیکھنے کو ملی کسان بھائیو پیاج کے باؤں میں لگاتار اتار چڑھاؤ کی استطیب بنی ہوئی ہے الور سے جو پیاج منڈی میں آ رہا ہے وہ گلہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو پیاج کے باؤں بے ادی کم مل رہے ہیں پیاج کے باؤں میں اتار چڑھاؤ کا مکہ کارن اس کی گنووطہ ہے مہوہا مہراشتروں انیت شہتروں میں جہاں پیاج کے آوق دمی ہو رہی ہے وہاں اس کی گنووطہ بھی پرباویت ہو رہی ہے مہوہا میں لال کے پیاج کی قیمت آٹھ سو سے نو سو روپے پرتی بیس کلو تک پہنچ گئی ہیں جبکہ سپید پیاج کی قیمت تین سو سے نو سو روپے پرتی بیس کلو کے بیچ بچائی جا رہی ہے وہی ناسک شہتر میں پرانے پیاج کی قیمتوں میں پانچ آر سے باس سٹھ سو روپے پرتی کی انٹل تک تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے جو کی اس تم سر پر بنی ہوئی ہے یعنی ناسک شہتر میں پیاج کے باؤں باس سٹھ سو روپے پرتی کی انٹل کے آس پاسے بنے ہوئے ہیں آلانکہ نئے پیاج کی قیمتوں میں ابھی اتنی ادھی کہ تیجی دیکھنے کو نہیں مل پائی ہے کیونکہ نئی پیاج کی گنووتہ آپ ایک شاکرت ہے تھوڑی الکی مانی جاری ہے اور گلہ پیاج بھی ہے اس لئے اس سمیں پیاج کے باؤں میں ڈاؤن پول دیکھنے کو مل رہا ہے بہویسے میں پیاج کے استطی کی بات کریں تو موجودہ آلات میں پیاج کے استطی کو دیکھ کر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگلے پندرہ سے ایک مہینے میں پیاج کے بازار کی استطی کیا رہے گی یعنی پیاج کے آوق میں بڑھوٹری ہوتی ہے اور گنووتہ میں صدار آتا ہے تو بازار میں استطیق آ سکتی ہے علانکہ اگر موسم میں استطی ٹھیک نہیں رہتی اور پسل کو نقصان ہوتا ہے تو پیاج کی قیمتوں میں تیجی ہو سکتی ہے گزرات اور مہاراشتر میں نئے پیاج کی آوق دیرے دیرے بڑھنے لگی ہے لیکن ابھی تک اتنی زیادہ آوق دیکھنے کو نہیں مل رہی ایسے میں اس بات پر پیاج کے باؤں نربار کریں گے کہ آنے والے پندرہ یا بیس دنوں میں پیاج کی آوق کتنی ہوتی ہے پیاج کا اتپادن کتنا کس شیطر میں نکلتا ہے کسان بھائیوں اور اور استطیقی بات کریں تو پیاج کے باؤں میں ڈاؤن پول بننے کی سمباؤنے بھی ادھی کم نظر آ رہی ہیں علانکہ پیاج کے باؤں میں کتنی تیجی بنے گی ہے پیاج کی آوق پر نربار کرے گا دن نیواز